جی ہم لوگ یہاں پر بات کریں گے فیفا ہی سے ریلیٹڈ بات کریں گے ہم لوگ آپ لوگوں نے فیفا دیکھا فیفا کا فائنل میچ دیکھا اس کے بعد آپ لوگوں نے فائنل میچ پر کلیان بپے اور فرنچ پریزیڈنٹ کو ساتھ میں دیکھا جہاں پر فرنچ پریزیڈنٹ جو ہے کلیان بپے کے بہت قریب آ کر ان کو دولاسہ دے رہے تھے ان کو خاموش کر آ رہے تھے کیونکہ وہ بہت دکھی تھے تو یہاں پر بہت سارے لوگ یہ بات اٹھا رہے تھے کہ کلیان بپے بہت بچوں کی طرح ریاکٹ کر رہے تھے اور انہوں نے کیا کہتے ہیں پریزیڈنٹ کو وہ سمان نہیں دیا جس کے وہ حق دار تھے یا جو بھی چیز تھی پھر کچھ لوگ یہ بھی بات کہہ رہے تھے کہ کلیان بپے نے صرف اس لیے نہیں دیا کیونکہ جو فرنچ پریزیڈنٹ ہیں وہ مسلمز کے بہت اگینسٹ ہیں اور کلیان بپے ہاف مسلم ہیں بے شک وہ پریکٹس جو ہے وہ کرشن دھرم کرتے ہیں لیکن وہ مسلمز کی بہت قریب بھی ہیں وہ مسلمز کو بہت فیور کرتے ہیں تو ان کو فرنچ پریزیڈنٹ کا ریسزم پسند نہیں ہے اور یہ صرف خود فرانس کے اندر رہنے والے مسلمز نہیں بلکہ اوورال جو خود فرنچ لوگ بھی ہیں جن کے پاس ذرا سے بھی اکل ہے صدبدی ہے وہ جانتے ہیں کہ فرنچ پریزیڈنٹ جو ہیں وہ بہت بڑے ریسزٹ ہیں اور وہ ہر چیز میں مسلمز کو بلیم کرتے ہیں تو یہاں پر اس وجہ سے لوگ سمجھ رہے تھے کہ وہ ان کو اکنور کر رہے ہیں بات یہ نہیں ہے یہ وجہ بھی نہیں ہے کیونکہ فرنچ پریزیڈنٹ اور کلیان مبپی کا بہت زبدس قسم کا ریلیشنشپ ہے نارمل سچویشنز میں وہ بلکل ان کے ساتھ بہت طریقے سے ملتا ہے تمیز سے ملتا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہاں پر یہ روٹی لیلہ کیوں بنے ہوئے تھے یہ سوچنے کی بات ہے کہ یہاں پر یہ روٹی لیلہ کس وجہ سے بنے ہوئے تھے اب اس کے لئے آپ کو تھوڑا سا یہاں پر سمجھنا پڑے گا فرنچ پریزیڈنٹ کو فرنچ پریزیڈنٹ جو ہیں وہ کلوزٹ میں رہنے والے سکیلیٹن تو نہیں ہیں لیکن وہ کلوزٹ میں رہنے والے یہ ضرور ہیں اور اس کے بارے میں بہت کم لوگوں کو پتا ہے ظاہر سے بات ہے کہ یہ چیزیں کلوزٹ میں ہی رہتی ہیں اور آپ پریزیڈنٹ بننے کے لئے آپ کو دنیا کو یہ دکھانا پڑتا ہے کہ آپ ہیپیلی میریڈ ہیں جو کونسٹیوشن ہے آپ اس پر بلیف کرتے ہیں آپ ایک شادی شدہ ایک مہیلہ کے ساتھ شادی شدہ مرد ہیں اور آپ کسی بھی دوسری ٹائپ کی ایکٹیویٹیز میں نہیں کرتے ہیں جتنے بھی پریہ منسٹرز پریزیڈنٹس ہوتے ہیں ان کو ایک ہیپی میریج کا کونسپ دنیا کو دکھانا پڑتا ہے تاکہ ان کی جو دیش ہے وہ اسی کونسپٹ کو لے کر چلیں یہاں پر یہ جو فرنچ پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے جس مہیلہ سے شادی کی ہے ان کے بیچ میں آپ اپنی پریانکا چوپڑا اور نک جونس کو بھول جائیے یہاں پر ان کے بیچ میں چوبیس سال کا گیپ ہے اگر وہ پریانکا اور نک جو ہیں وہ ماں بیٹا ہیں تو یہ دادی پوتا ہے یعنی اتنا ان میں فرق ہے ان فیکٹ نہیں یہاں پر تصویروں میں بھی سب نے غلط لوگوں سے کی بھی ہے ٹرمپ کی یہ پتنی ہونی چاہیئے تھی اور پریزیڈنٹ کی یہ پتنی ہونی چاہیئے تھی پھر شاید ٹھیک رہتا لیکن یہ ہے کہ یہاں پر انہوں نے شادی اس وجہ سے کی تھی پندرہ سال کی ایج میں یہ تھرٹین نائن سال کی عمر کی عورت کے ساتھ جو ٹیچر تھیں ان کے عشق میں مبتلا ہو گئے تھے کہنے کو دنیا کو دکھانے کے لیے پھر انہوں نے اٹھارہ سال کہ جب یہ ہوئے تو یہ ڈیٹ کرنا انہوں نے ایک دوسرے کو شروع کیا اب یہاں پر یہ نہیں کہ یہ پندرہ سال میں عشق میں مبتلا ہو گئے تھے یہ اٹھارہ میں انہوں نے ڈیٹ کیا بات یہ تھی کہ پندرہ سال میں یہ ڈسکور کر چکے تھے پندرہ سال کی ایج میں کہ میں جو ہوں لڑکیوں میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں بڑی عمر کی عورت کے ساتھ جانا اور اس کے ساتھ رہنے میں صرف بہت سارے لڑکی یہ کرتے ہیں کام جب وہ گئے ہوتے ہیں وہ کلوزٹ میں ہوتے ہیں تو دنیا کو دکھانے کے لیے ایک مہیلہ کے ساتھ ضرور ہوتے ہیں یا یہ دکھانے کے لیے بھی کہ ہم ہم ہے نہیں کبھی کبھی وہ خود کو بھی ڈسکور کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم عورت کے قریب رہیں تاکہ ہم دیکھیں گے ہمیں عورت سے وہ چیز مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی ہے یا ہمیں وہ چیز پسند بھی ہے عورت کے ساتھ ہونا کہ نہیں ہونا اب یہاں پر کیا ہوتا ہے کیونکہ اب انہوں نے آگے پولیٹکس میں بھی جانا تھا اور کیونکہ ان کو اپنے پیرنٹس کو بھی ظاہر اسی بات ہے کہ چاہے آپ کتنے بھی موڈرن ہوں کسی بھی دنیا کی کیوں نہ ہوں آپ کتنے بھی ووک پرسنیلٹی والی کیوں نہ ہوں ووک مومنٹس پر بلیف کیوں نہ کرتے ہوں پیرنٹس کو پہلے دھچکہ ضرور لگتا ہے بعد میں وہ دیفنیٹلی ایکسپٹ کر لیتا ہے اور کچھ تو بچے خود ہی نہیں بول پاتے ہیں کہ ہم اس طریقے سے رہتے ہیں انہوں نے اب شادی کرنی تھی اب ان کو کیا چاہیے تھا ایک ایسی مہیلہ جو آلڑی میرٹ تھی ان کے تین بچے تھے اور ان سے ایج میں اتنی بڑی تھی اب انہوں نے ان سے شادی کر لی شادی کے بعد دونوں کے بچے آپس میں نہیں ہیں کوئی بچہ نہیں ہے ایکچلی فرنس پریزیڈنٹ کا اپنا کوئی بچہ بھی نہیں ہے تو اتنی بڑی عورت سے شادی کرنے کا صرف مقصد یہ ہے کہ ایک طرف وہ شادی کر چکے ہیں دنیا کو دکھانے کے لیے دوسری طرف وہ اپنی رنگرنیاں منا رہے ہیں چونکہ نورملی بھی پریزیڈنٹس یہ کام کرتے ہیں پرائی منسٹرز بھی یہ کام کرتے ہیں کہ وہ کافی ایکٹیو ہوتے ہیں ہاں طریقے سے تو دنیا کو دکھانے کے لیے ایک عورت کے ساتھ ہیں اگر یہ نورملی سٹریٹ بھی ہوتے تو یہ اس ایج کی عورت سے شادی نہیں کرتے اور اگر کر بھی لیتے کسی مجبوری کے ناتے تو وہ دوسری عورتوں میں ہی رہتے کیونکہ یہ ایک بہت کومن سی چیز ہے بہت کومن سی بات ہے کہ مرد جو ہے وہ اتنی بڑی عمر کی عورت کے ساتھ سیکشلی اٹریکٹڈ نہیں ہوتا ہے ریلیشنشپ کو چلانے کے لیے کہیں نہ کہیں وہ اٹریکشن کی ضرورت ہوتی اور دیفینٹلی وہ اٹریکشن دو لوگوں کے بیچ میں نہیں دکھے گی اگر اتنا ایج گیپ ہوگا یا بلکل بھی کچھ نہیں ہوگا اٹریکٹ ہونے کے لیے تو وہ صرف دنیا کو دکھانے کے لیے یہ اپنا کام خاموشی سے کرتے ہیں چھپ چھپاکی کرتے ہیں دنیا میں بہت سارے پریزیڈنز پرائم منسٹرز ہوں گے یا پولٹیکل پارٹیز کے لیڈر ہوں گے جو کلوزٹ میں رہتے ہیں اور وہ اپنی جو سیکشل اورینٹیشن ہے اس کو باہر نکال کر لے کر نہیں آتے ہیں یہ بات یہاں پر ہو گئی اب یہاں پر ہم چلتے ہیں کلیان ممبپے کی طرف کلیان ممبپے بھی جو ہیں وہ بھی ایکچلی ان کی جو سیکشل اورینٹیشن ہے مجھے نہیں پتا اس کا ضرور الگی ٹی کیو میں کوئی نام ہوگا مجھے بلکل پتا نہیں ہے یہ وہ ہیں ان میں سے ہیں جن کو فرق نہیں پتا ہے کہ مرد وہ جس کے ساتھ بھی ہیں وہ لیزبین ہے یہ ہے یا وہ ٹرانس جنڈر ہے یہ کسی کو بھی ڈیٹ کریں گے جب تک کہ ان کو جو چاہیے وہ ان کو یہاں پر مل جائیے ایچلی جس مہیلہ کو بھی ڈیٹ کر رہے ہیں وہ مہیلہ جو ہیں وہ فرانس کی ٹاپ ٹرانس جنڈر مورڈلز میں سے ایک مورڈل ہے جس کو یہ آج کل ڈیٹ کر رہے ہیں تو یہاں پر ان کو ایشو نہیں ہے کسی بھی طریقے کا یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں یہاں پر اگر اگر ہم ان کا ریلیشنشپ حکیمی کے ساتھ بھی دیکھیں تو ان کا اور حکیمی کا بھی جو ریلیشنشپ ہے وہ بڑا گئی ٹائپ کا ریلیشنشپ ہے یعنی یہ نہیں حکیمی جو ہیں وہ میریڈ ہیں ان کا اپنا بچہ بھی ہے ان کی بہت ہی خوبصور پتنی بھی ہیں اور حکیمی ایکچلی سٹریٹ ہیں یہاں پر بپے جو ہیں وہ گئے ہیں ایک اور چیز میں ہمیشہ بات کہتی ہوں کہ ریلیشنشپ دوستوں کا ایسا ہونا چاہیے ہے کہ دیکھنے والے لوگوں کو یہ لگے کہ واقعی وہ لوگ جو ہیں وہ لیسبین یا گئے ہیں جب تک ایسا ریلیشنشپ نہ ہونا ایسی دوستی نہ ہو دوستی نہیں ہوتی ہے کہ لوگوں کو لگنے لگے یہ گماہ ہونے لگے کہ آپ لوگ ایکچلی خود آپس میں ریلیشنشپ میں وہ ایکچلی بیسٹ فرنڈز ہوتے ہیں ان کے بیچ میں وہ ایک چیز ہوتی ہے وہ ایک کیا کہتے ہیں پتہ نہیں کوئی چیز ہوتی ہے ایسے لوگوں کے بیچ میں وہ ایکچلی دوست ہوتے ہیں اور یہ دونوں بہت قریب کے دوست ہیں یہاں پر آپ ایکچلی دیکھ بھی سکتے ہیں کہ یہاں پر کوئی زیادہ ہی قریبی ہے خیر اس بات کا ایشو نہیں ہے اس کا کوئی نہ کوئی ایکسپلینیشن ضرور ہوگی لیکن ہاں کیلیان بپے کی طرف سے حکیمی کی سائٹ پر ان کو تھوڑا سا اٹریکشن بھی ہے آپ دیکھیں گے یہاں پر ایکچلی ایک ویڈیو تھی مجھے پتہ نہیں ملی ہے کہ نہیں ملی ہے ان لوگوں نے جب شرٹس چینج کی ہیں تو یہاں پر حکیمی نے اس کے پیچھے بم پر ہاتھ لگایا اور اس نے پہلے بڑا کنفیوز ہو کر دیکھا اور اس کے بعد اس نے بہتی مسکر آ کر بھی دیکھی ہے یہ چیز اگر مجھے وہ ویڈیو مل نہیں رہی ہے ایکچلی وہ ان کی بم والی ویڈیو کہاں ہے وہ مجھے ملی نہیں میں میرے خال سے کافی دیر سے دھونڈ بھی رہی تھی مجھے ملی نہیں لیکن اگر آپ لوگ ٹک ٹاک وغیرہ پہ جائیں گے آپ کو ضرور دیکھ جائے گی کہ جو یہاں پر ممب پہ تھے وہ ہاتھ لگانے کے بعد جب ان کو ہاتھ لگا ان کے بم پر تو وہ مسکراتے پہ آگے گئے تو وہ ایک اٹریکشن ضرور ہے اگر میرے خال سے یہ دونوں یہ حکیمی میرٹ نہ ہوتا اور حکیمی یہ ہوتا تو دیفنیٹلی دونوں ریلیشنشپ میں ہوتے اس کا کوئی ڈاؤٹ نہیں تھا لیکن ایسا ہے نہیں وہ ایک اٹریکشن ضرور ہے دوسری بات ایک اور چیز میں آپ کو یہاں پر دکھاتی ہوں بلکہ بتاتی ہوں کہ آپ اکثر لڑکوں کی جو تھائیز ہوتی ہیں اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ گئے ہیں کے نہیں ہیں یہ بڑی مزی کی چیز ہے اور میں اس کے اوپر کبھی پر اٹریکشن میں بات کروں گی اکثر جو یہ لڑکے ہوتے ہیں دیکھیں گے کہ جو نورمال سٹریٹ لڑکے ہوتے ہیں وہ جب شورٹز بھی پہنتے ہیں تو ان کی شورٹز ہوتی 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 ہیں اور وہ تھوڑی وہ کرتے ہیں لیکن جو لڑکے ہوتے ہیں جو اس ٹائپ کے ہوتے ہیں چاہے وہ ان کی کوئی بھی سیکشل اورینٹیشن اور اگر وہ سٹریٹ نہیں ہیں تو آپ ان کی تھائز میں ایک بڑا پتہ نہیں مجھے سپلین نہیں کرنی آتی ہے ایک چیز ہوتی ہے وہ دکھ کر پتا چل جاتی ہے اکثر آپ لڑکوں کو دیکھیں ان کی تھائز جن میں بھی دیکھیں آپ کو پتہ چل جائے گا کیوں گے ہوتے ہیں پتہ نہیں یعنی کیسے اور ایمیں وہ جو شورٹز بھی جس طریقے کی پہنیں گے کپڑے بھی پہنیں گے وہ بہت اونچے کر کے پہنیں گے یہ ایچلی شاید بڑا سائلنٹ قسم کا سائنگ بھی ہوتا ہے یہاں پر اگر کوئی مجھے سن رہے ہیں اور وہ یہ ہیں تو وہ شاید اس ٹیس کو اندازہ لگا سکتے ہیں جو پینٹس ہوتی ہیں آپ لوگوں کے لئے ہمارے لئے وہ ٹراؤزز ہوتے ہیں میرے لئے جو پینٹ ہے وہ چڈی ہے انڈر ویر ہے تو وہ انہوں نے اوپر گر کے پہنی بھی ہوتی ہے تو وہ چیز پتہ چل جاتی ہے جو لڑکے سٹریٹ نہیں ہوتے ہیں یہ میرے خاصی طریقے کا شاید سائنگ بھی ہوتا ہے یا کچھ ایسی چیز بھی ہوتی دوسری طرف یہاں پر اگر آپ جو یہ فرنچ پریزیننٹ ہیں ان کا بھی عشق فرما کر دیکھیں یہاں پر میں نے یہ چیز کو غور سے دیکھئے گا یہ ان کے ہوتو کو یہاں پر تار لیں یہ بڑا سمپل سا سائن ہوتا ہے جب آپ کسی کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں اور آپ کا دل کر رہا ہوتا ہے ان کو کس کرنے کا فلمز میں بھی آپ دیکھیں کہ لڑکا لڑکی جب ایک دوسرے سے بات کر رہے ہوتے ہیں ان کے بیچ میں ایک فرسٹریشن ہوتی ہے تو وہ جب ایک دوسرے سے بات کر رہے ہوتے ہیں دوسرے کی طرف ہوتو کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ سائن ہوتا ہے یعنی یہ کس کرنے کا سائن ہے تو یہاں پر ان کو جس طریقے سے دیکھ بھی رہے ہیں یہ ان کے عشق میں مبتلہ ہیں کیونکہ ظاہر سے بات ہے کہ یہاں پر فرنچ پریزیڈنٹ کو بالکل بتا ہے کہ یہ جو خود ممبپے ہیں وہ ایک ایسی مہیلہ کو ڈیٹ کر رہے ہیں جو ٹرانس جنڈر ہیں یہ خود پروپر یہ ہیں یہ کوئی بائی سیکشل وغیرہ نہیں ہے یہ ہیں اب ان کو ظاہر سے بات ہے کہ ایسے جو مرد ہوتے ہیں وہ اردگیت ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں ہمارے ٹائپ کا کوئی انسان ملے تاکہ ہم اس کے ساتھ ریلیشنشپ چلا سکیں یہی چیز اگر یہ پریزیڈنٹ پرائم منسٹر سٹریٹ ہوتے تو یہ لڑکیوں کے ساتھ اتنی ہی ٹچی ہوتے جتنے یہاں پر ان کے ساتھ فیزیکلی ٹچ ان کو کر رہے ہیں یہ چیز بہت عجیب سی تھی یہاں پر ایکچلی اس چیز کے بعد بہت سارے چھوٹے بچوں نے بھی یہ بات کئی ہے نوٹس کیا ہے کہ جو پریزیڈنٹ ہیں وہ اپنے آپ کو اچھا فیل کرانے کے لیے اس کو ادھر ادھر ٹچ کر رہے ہیں آپ ایون اس کی ٹچ بھی دیکھیں یہاں پر آپ دیکھیں گے یہ ویڈیو پہ میں نے سلو کیا ہے اگر آپ دیکھیں گے نا جس طریقے سے وہ اس کی بازو کو بھی پکڑڑ آئے ہیں جس طریقے سے اس کی نیک کو بھی ٹائٹ لے پکڑ رہا ہے وہ جو گرپ ہے وہ نارمل گرپ نہیں ہے جو آپ ایک نارمل دو لڑکا ایک دوسری کو جب حق کرتے ہیں تو وہ پکڑتا ہے ایون حکیمی اور اشرف کے بیچ میں بھی جب حکیمی اور اشرف توبہ دونوں ہی ہیں کہ حکیمی اور مرمپپے کے بیچ میں بھی جب حقز ہوتے ہیں تو ان کی جو گرپ ہوتی دوسری کی طرف وہ بہت ٹائٹ نہیں ہوتی ہے یہاں پر آپ کو گرپ دیکھیں گی آپ دیکھیں یہ جو ہاتھ ہیں نا انہوں نے مضبوطی سے پکڑنے میں جب یہ کھڑا ہوگا یہ جانے لگے گا تب بھی جب یہ اس کو پکڑیں گے تو یہ بہت مضبوطی سے پکڑیں گے یہ جو گرپ ہوتی نا مرد کا جو ہاتھ ہوتا ہے جب بھی وہ کسی دوسرے کی ہاتھ پر لگتا ہے جسم پر لگتا ہے تو آپ اس کی انٹینشنز کو سمجھ جاتے ہیں اس کے ٹچ کرنے کے انداز سے سب سے زیادہ جو گیو آوے ہوتا ہے نا وہ آپ سے غلط طریقے سے ہاتھ ملا کے وہ کچھ ہوتا ہے وہ کدرتی طور پر کنوے ہو رہا ہوتا ہے وہ اس طریقے سے ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ کی جو باڈی کے ہورمونز ہوتے ہیں جیسے کہتے ہے نا جیسے آپ کسی کو دیکھتے ہیں تو آپ کا دل دھڑکنے لگتا ہے اس کو دیکھ کر اسی طریقے سے جو آپ کے باڈی کے ہورمونز جو آپ کی باڈی میں ہیٹ ہوتی ہیں وہ ایک الگ طریقے کی چیزوں کو نکالتی ہے جب آپ کسی ایسے انسان کی طرف ہوتے ہیں جس سے آپ اٹریکٹ ہو رہے ہوتے ہیں یا تو فیزیکلی یا ایموشنلی یا کسی بھی طریقے سے تو وہ جو ایک چیز ہوتی ہے وہ آپ کو دکھے گی تو یہاں پر یہ جو گریپٹ ہے یہ دیکھ لیجی کتنی مضبوطی سے اس کو یہ پکڑے ہوئے ہیں یہ بہی مطلب ہے کہ میں تمہیں چھونڈ رہے نہیں والا یعنی یہ وہ ایک الگ چیز ہے یہ بہت ویرد طریقے کا ٹچ تھا اور میرا خیال سے یہاں پر یہ جو روٹھی لنیا بن کر بھی بیٹھے ہوئے تھے یہ ممبپے صاحب یہ شاید اس کے ساتھ ساتھ میرا خیال سے ان کا کہیں اپنا ان سے بھی ہو سکتا ہے موٹ خراب ہو ایون آپ ان کو یہاں پر میرا خیال سے میں نے نہیں لی تصویر یا ویڈیو جب ان کو یہ پہنا رہے تھے کیا پہنا رہے تھے میڈل پہنا رہے تھے فائنل کے سٹیج پر یہی ہے شاید فائنل کے سٹیج والی ہاں اچھا یہی ہے یہی ہے فائنل کے سٹیج والی ہاں پیچھے وہ ایئر آسٹس کھڑی ہوئی تو یہ جو فائنل کے سٹیج پر بھی جو عشق چل رہا تھا نا یہ بہت ویڈ تھا یہ بہت ویڈ تھا اور یہ اتنا ڈیسپریٹ بندہ یعنی یہ سوچ نہیں رہا پریزیڈنٹ کہ چاروں طرف سے کیمراز ہیں دو بیلین لوگ اس وقت لائف فٹیج دیکھ رہے ہیں کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ کیا اس کے ہاؤ بھاو ٹاک کو نوٹس نہیں کرے گا لیکن ان لوگوں قدو فرق نہیں پڑتا اب بکل اسی طریقے سے جیسے کلیان ممبب پہ کہ یہ خود کی انسٹاگرام پر یہ تصویر ہے اور آپ دیکھ لیجی اور یہ ٹاپ جو دو تصویروں میں سے یہ پہلی تصویر ہیں یعنی فرنٹ پر ہے تو ان کو قدو فرق نہیں پڑتا کہ لوگ کیا دیکھ رہے ہیں کیا نوٹس کریں کیا نہیں کر رہے ہیں اب دیکھ لیجی حالکہ یہ دونوں میں بتا رہی ہوں کہ یہ سٹریٹ ہے نہیں یہ اس کی الگ طریقے کا مجھے نہیں پتا اس کی جو اورینٹیشن اس کا کیا نام ہوتا ہے لیکن آپ اس کی گریپ کو دیکھیں دوستوں والی ایون یہ آپس میں بھی جب ملتے ہیں تو یہ بہت دوستوں کی طرح ملتے ہیں ٹھیک ہے وہ ایک ہے وہ ایک طرف سے ہے وہ اس سائٹ سے ضرور ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ ایک ہوتا ہے کہ یار تو گے ہوتا یا تو سٹریٹ نہ ہوتا تو میں تجھ سے شادی کر لیتا یہ وہ والی چیز ہوتی ہے لڑکیاں بھی آپس میں کرتی کہ یار کچھ ہوتا ہے کہ لڑکیاں یہ ہوتی ہے چیز اور یہ کوئی غلط چیز نہیں ہے اٹریکشن ہو جانا الگ چیز ہے اس پر عمل کرنا میرا خلص غلط ہو جاتا تو یہاں پر ان کے بیچ میں ضرور کچھ نہ کچھ ہے لیکن یہ ابھی تک فی الحال مہیلاؤں کو ہی ڈیٹ کر رہا اس کی جو اب ریسن گل فرن ہے وہ ترانس جنڈر ہے تو یہ اس طرف جا رہا ہے یہ دنیا یہ آہستہ آہستہ اس سائٹ پر جا رہا ہے یہ دنیا کو دکھا رہا ہے کہ میں ہر طریقے سے ہوں سٹریٹ میں بھی ہوں ترانس جنڈر میں بھی ہوں کل کو ہو سکتا آنے والے سمجھ میں وہ کسی ڈائریکٹ مرد کو بھی ڈیٹ کر لے تو اس کو ایشو نہیں ہے اور اس کی مرضی ہے لیکن وہ یہ چیز دکھا رہا ہے وہ یہ چیز بتا رہا ہے دوسری طرف یہ کلوزٹ میں بیٹھے ہوئے اور یہ کلوزٹ میں ہی بیٹھ کر وہیں پر جو ہے لڑکوں کو چھوٹے بچوں کو یا چھوٹے ینگ لڑکوں کو یوز کرتے ہیں ظاہر سی بات ہے کہ یہ کافی ینگ بھی ہے اور جب یہ آیا ہوگا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو پلیئرز ہوتے ہیں کلوز میں جب آتے ہیں یعنی جو فوٹبال کلوز ہوتے ہیں کوئی بھی دوسری جگہوں پر جب ہی آتے جاتے ہیں یا ان کا کریئر جب بنتا ہے تو وہ ایسی ہی نہیں بن جاتا ہے ہر کسی کو جیسے کاسٹنگ کاؤس ہوتا ہے انٹرٹینمنٹ انڈریسٹری میں بولیوڈ کے اندر ہولیوڈ کے اندر یہاں پر اسی طریقے سے پلیئرز یا جو موڈلز بھی ہوتے ہیں آپ دیکھیں موڈلز بھی جو ہوتے ہیں ان کو بھی سونا پڑتا ہے ڈیزائنرز کے ساتھ تو یہ جو پلیئرز ہوتے ہیں ان کو بھی بڑے بڑے جو مینجرز ہوتے ہیں بڑے بڑے جو بھی ہوتے ہیں ان میں جو سٹریٹ یا سیدھے نہیں ہوتے یا تو ان کے ساتھ یا پھر ان کی انہی کے جو عورتیں ہوتی ان کے ساتھ جو بھی ٹاپ لیول پر ہوتی ہیں آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے تب ہی آپ جو ہیں گھستے ہیں ایسی جگہوں میں آپ خالی اپنے لک لک اور کیا کہتے ہیں ٹیلنٹ کے اوپر نہیں جاتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ کیلیان مبپے کے علاوہ دنیا میں کوئی اچھا پلیئر نہیں ہے یا جتنے بھی گیانا گیانا بارہ بارہ پلیئرز ہیں یا جو بھی کلپ میمبرز ہیں ان کے علاوہ اس سے زیادہ ان کلپ کو اچھے پلیئرز نہیں مل سکتے فوٹبال کے پوری دنیا میں ایسا نہیں ہوتا ہے آپ آگے تب ہی جاتے ہیں جب آپ بہت ساری چیزوں کو کمپرومائز کرتے ہیں تو یہاں پر کچھ نہ کچھ ضرور تھوڑا بہت کسی حد تک ہوتا ہے اور بہت ساری جو لڑکی ہیں وہ بھی اپنے کریئر کو آگے کرنے کے لیے کچھ حد تک الٹی سیدھی ہی حرکتیں کر دیتے ہیں اچھا کیونکہ میں یہاں پر یہ چڑڈی سے چڑڈا کی چڑڈی چڑڈی سے ریلیٹڈ میں بات کر رہی تھی یعنی جو پینٹس ہوتی ہیں یا جو بھی آپ اس کو کہہ لی جائے انڈرویر کہہ لی جائے یہ آپ رونالڈو میں بھی ریکھیں گے کہ وہ بہت اوپر کر کے پہنتا ہے لیکن اس کے بارے میں میں آپ کو الگ سے پروپر طریقے سے ڈیٹیل میں بات بتاؤں گی اور میں بتاؤں گی کہ اس چیز کے پیچھے کیا ریزن ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ ماں سوچیے گا جا کر کہ آپ اس کو جا کر دیکھیں تو آپ کہیں کہ وہ بھی اس طریقے سے رہتا ہے کیونکہ یہ کام فٹپات والا بھائی بھی کرتا ہے تو یہ ضروری نہیں ہوتا لیکن آپ کو جو تھائز ہوتی ہیں چڑڈی کا میں کیا بات کر رہی ہوں ہے یعنی یہ چیزوں کے علاوہ بہت ساری چیزیں دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے جو کچھ جو سٹریٹ لڑکے بھی بہت اوپر تک چڑڈی پہنتے ہیں یا دنیا کی سامنے پھر رہے ہوتے ہیں ایک تو ہوتا ہے آپ اپنے گھر میں پہنتے ہیں دوسرا آپ اوپر چڑڈی پہن کر پھر اس کے اوپر آپ کو انہوں کوئی شورٹس یا ٹراؤزرز پہنتے ہیں وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے لیکن اس طریقے سے آپ اگر پوری دنیا کی سامنے پھر رہے ہیں اپنی ٹانگی دکھا کر اتنی اوپر کر کر یہ ایک چلی سائن ہوتا ہے بڑا سائلینٹ قسم کا گے لوگوں کو دینے کیلئے یہ ہم ایک چلی اس سائٹ پر ہیں لیکن رونالڈو ہو گیا فٹ پوات والے بھائی ہوگئے جو گے نہیں ہیں وہ کیوں پہنتے ہیں کیا اس کے پیچھے کارن ہوتا ہے وہ الگ بات ہے اگر آپ گوگل بھی کریں گے تو رونالڈو کے بارے میں رکھا آئے گا کہ وہ گے ہے وہ کلوزٹ والا گے ہے لیکن میں اس کو ایکسپلین کروں گی بعد میں جب میں رونالڈو سے ریلیٹر باتیں کنٹینیو کروں گی لیکن اس کے پیچھے ریزن ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہ چھوڑ دیجئے اس کو لیکن کنفیوز نہیں ہو ہوئیے گا صرف میں یہاں پر یہ چیز ایکسپلین کی ہے تو ایجن کا ریلیشنشپ ہے وہ ایکچلی بہت طائب کا ریلیشنشپ تھا جس کی وجہ سے یہاں پر آپ لوگ کو چیزیں دیکھیں تو بس یہ بات تھی اور مجھے بہت مزیقی لگ رہی تھی ویڈیو کرنے سے پہلے میں سوچ رہی تھی کہ مجھے بہت مجھے فنی لگتی ہیں ایسی چیزیں جو دوست ہوتے ہیں سپیشلی جن کے بیچ کی دوستی ایسی ہوتی ہے کہ لوگ دیکھ کر ان کو ڈاؤٹ کرنے لگتے ہیں ایکچلی وہ ہی دوستی ہوتی ہے اور ایسی دوستی ہونی چاہیے ہونی چاہیے ایسی ہی دوستی ہونی چاہیے اصل میں کہ دنیا کو یہ لگی کہ آپ کچھ اور ہیں لیکن آپ اصل میں کچھ اور ہے نہیں لیکن ہاں اصلی دوستی یہی دوستی ہوتی ہے ٹھیک ہے چلی ہم اس ویڈیو کو بند کرتے ہیں اور ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جہاں پر ایک بڑا جنون سے سوال ہے فیفا سے ریلیٹڈ وہ میری آخری ویڈیو ہوگی فیفا کے اوپر اور اس کے بعد ہم سٹارٹ کریں گے رونالڈو سے کیوں پر اور اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو کرنی ہے سوشان سے ریلیٹڈ اس کے بعد ہم بات کریں گے کنٹینیو کریں گے ٹھیک ہے چلیے بہت بہت شکریہ